اسلام علیکم ویلکم ٹو گوگی کا کچن آج ہم گوگی کی کچن میں بنا رہے ہیں بڑے مزیدار سے لچھا پکوڑا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسیپی یہاں بھی میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس لیے ہیں اور اس میں میں نے دو سے تین مرچیں جو تھی ان کو باریک کاٹ لیا ہے اور آلو جو ہیں ان کو میں نے لچھوں میں کاٹ لیا ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں لچھا پکوڑا کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا موسم بہت اچھا ہو رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ چائے کے ساتھ میں مزیدار سے پکوڑے بنا ہوں تو میں نے کہا تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل سے بنا کریں تو آلو کو میں نے اس طرح لچھوں میں کاٹ لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں پیاس بھی ایڈ کیا ہے کہ تھوڑا سا اس کا فریور جو ہے وہ اچھا سا ہے ٹری ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گی چاول کا آٹا اور ٹری ٹیبل سپون اس میں کورن فلور کیونکہ پالک وغیرہ تو ہم بناتے رہتے ہیں فکوڑے آج تھوڑے ہم ڈیفرنٹ بنائیں گے اس میں ایڈ کروں گی میں ون این خاف ٹیبل سپون ٹوٹی وی لال میچ ون ٹیبل سپون بھنا ہوا یہ ہے دھنیا پورڈر اس کو میں نے تھوڑا سا روست کر کے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا دردرہ سا ون ٹیبل سپون اس میں ڈال میچ پورڈر ہاف ٹی سپون اس میں ڈالوں گی بیکنگ سوٹا اور نمک نمک میں ایڈ کروں گی اس میں ون ٹیبل سپون تو میں ایڈ نہیں کروں گی لیکن میں تھوڑا کم ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون نمک میں نے ڈالا ہے کیونکہ مجھ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو میں اسے کم ہی ڈالتی ہوں اب اس میں میں ایڈ کروں گی بیسن تقریباً یہ جو چمچ ہے یہ تقریباً تین چمچ میں ڈالوں گی ڈونگے والا چمچ اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اسے مکس کرنا بیسن کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا بیسن مجھے تھوڑا کم لگا تھا تو میں نے دو چمچ بھرکے اور ڈالا ہے تو اس طرح یہ اس کا بیٹر جو ہے وہ بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا اب اس کو دو سے تین مینر تک سٹے دیں گے اس کے بعد پھر ہم لچھا پکوڑا بنانا سٹارٹ کریں 1 ٹی سپون اس میں میں ایڈ کروں گی سابت زیرہ تھوڑی سی اس میں اجوائن ڈالوں گی اجوائن سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ہاتھ پہ مسل کے اپنے سے اس میں ڈال دیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم پکوڑے بنانا سٹارٹ کریں دوسرا بیج بھی ہم اسی طرح بنا لیں گے بہت مزیدار بہت ٹیسٹی لگتے ہیں سردیوں کی شام میں چائے کے ساتھ گرم گرم پکوڑے بہت مزی کے لئے لگتے ہیں آپ ٹیرس میں بیٹھیں سردی انجوائے کریں ساتھ میں چائے انجوائے کریں اور ساتھ میں گرم گرم پکوڑے مزیدار سے لچھا پکوڑا ریڈی ہو گئے ہیں آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے سردیوں میں بہت ہی مزی کے لگتے ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے لائک کریں شیئر کریں کامنٹ کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنکتا رہے ملتے ہیں مزیدار سی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ جوال نی یاد رکھنہ ملتے ہیں ملتے ہیں